اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چلتے ہیں ہم لوگ آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ لوگوں کو ٹیکسٹائل دیزائن کے پارٹ ٹو میں بتانے جاری ہوں پینٹ ورک کے بارے میں جس میں ہم لوگ اپنا کوئی بھی ٹیکسٹائل کا دیزائن بنائیں گے اور اس میں ہم لوگ پینٹ کریں گے پینٹ کو اگزیکٹ طریقے سے کیسے اپلائے کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو آج ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں تو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں تو ہی آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آئے گی پینٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ اپنے باکسز بنا لیں گے جیسے ٹو آور ٹو کا یا ٹھری آور تھری کا جو بھی ہم لوگوں نے ڈیزائن بنانا ہے اس کے اکورڈنگ ہم باکس بنا لیں گے باکسز بنانے کے لیے ہم لوگ اوپر سب سے پہلے میں نے تین باکسز بنا لی ہے اس کے بعد میں باڈر ڈیزائن ہے تو اسی باکس کو تھوڑا سا اس کی لیندھ کو بڑھا دوں گی اور سائز اس کا بڑھا کر لوں گی جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بار بار ہم لوگ اسی باکس والے اپنے ڈیزائن مین ڈیزائن کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم لوگ ایک باکس کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ڈیزائن کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے بٹر پیپر کے ذریعے بٹر پیپر سے بہت زیادہ ایزی رہ جاتا ہے ہم لوگوں کو سیم اگزیکٹ وہی ڈیزائن کوپی کرنے میں تو ہم لوگ اسی بورڈر ڈیزائن کو مزید آگے کوپی کرتے ہوئے جائیں گے اور اس طریقے سے ہم لوگ اپنے ڈیزائن کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بہت ہی سیمپل میٹھر لے کے ایک پیٹرن بنا لی ہے جس میں میں تینوں ہم لوگ اپنے تینوں باکسز میں سیم وہی میٹھر اپلائے کریں گے وہی میٹھر یوز رکھیں گے اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اوپر والے تین باکسز میں نے بنایا ہے تینوں میں ہم ڈیفرنٹ کلرز اپلائے کریں گے اپنی مرضی سے ایک بلیک این وائٹ رکھ سکتے ہیں کلر فل رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی ایک کلر لے کے اس کا تینٹ اور شیرز یوز کر سکتے ہیں تینوں باکسز میں کمپلیٹلی تینوں کلرز ہم لوگ اپلائے کریں گے ڈیفرنٹ کلرز ہوں گے ان ڈیفرنٹ کلرز میں کو سب سے پہلے کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تینوں میں سے جو بھی ہمیں زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوگا جو بھی ہمیں زیادہ بہتر لگ رہا ہوگا کلر سکیم ہم لوگ وہی کلر سکیم اٹھا کے اپنے جو مین نیچے باکس پڑا جو بورڈر ریزائن بنایا ہے اسی کے اندر ہم وہی کلر اپلائے کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے پیٹرن بنانے کے بعد ریزر لے کے ریزر کے ساتھ بلکل لائٹ لائٹ سا اسے ریموب کر دینا ہے اسے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا پیٹرن آپ لوگوں کو شو ہوگا ویسے بھی لیکن یہ کہ اگر ہم لوگ بہت زیادہ لائٹ کلر یوز کرتے بھی ہیں تو ہم لوگوں کی جو لائنز ہیں پیٹرن کی لائنز اس کے اوپر کلیر نہیں ہوں گی وہ واضح نہیں ہوں گی نظر نہیں آئے گا اگر ہم لوگوں کے کلرز کے اوپر ہماری یہ لائنز شوڑی ہوں گی تو وہ کلر اپلائے کیا ہوا کلر نیٹ نہیں لگے گا اور وہ تھوڑی سے رف رف سی شیپ آئے گی اس سے ریموف کرنے کے بعد بلکل لائٹ لائٹ سا ہم لوگ اپنا پیٹرن رکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس پہ پینٹ اپلائے کریں گے اس طریقے سے ہم لوگوں کی جو ڈیزائننگ ہے وہ مزید اٹریکٹیب لگے گی اور اسی طریقے سے میں نے بہت سیمپل ڈیزائن اپنا بنا لیا ہے سیم ایسے ہی تینوں باکسز میں میں نے ڈیفرنٹ کلرز کر لی ہے ہم لوگ ڈیفرنٹ کلرز ڈیفرنٹ ٹیمز اپلائے کریں گے ڈیفرنٹ کلر سکیمز بنائیں گے اپنے بڑے بورڈر ڈیزائن کو چھوڑ کے باقی جو تینوں باکسز بنائے تھے انہیں ہم لوگ اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیں گے آلموسٹ تینوں باکسز ریڈی ہیں میں نے بلو کے اوپر بھی ڈاک اینڈ ٹینٹ شیڈز یوز کی ہے یلو کے اوپر میں نے پرپل کلر اپلائے کی ہے اور ریڈ کے اوپر میں نے ٹینٹ اور شیڈز کے ساتھ گرین کلر کو بھی اٹیچ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگوں کی صرف فینشنگ باقی ہے ان باکسز میں اب ہم لوگ فینشنگ کرنے کے بعد اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ تینوں میں سے بیسٹ کون سا لگ رہا ہے مجھے جہاں تک تینوں میں سے بیسٹ لگ رہا ہے وہ بلو کلر والا لگ رہا ہے کیونکہ بلو کلر میں میں نے بلیک کلر بھی ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کے ٹینٹ اور شیڈز یوز کی ہیں تو کلر فول ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف تینٹ شیٹز میں ہی رہے کیونکہ وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے تو سیم ایسے ہی آپ لوگوں کو جو بھی چیز اٹریکٹ کر رہی ہوگی دنوں میں سے جو بھی ڈیزائن آپ لوگوں کو زیادہ بہتر لگ رہا ہوگا زیادہ اچھا اور نیٹ لگ رہا ہوگا ہم لوگ وہی ڈیزائن اپنے مین باکس میں فل کریں گے مین باکس بنائیں گے مجھے بلو کلر اچھا لگ رہا ہے تو میں بلو کلر ہی اپلائے کروں گی مین باکس میں بلو کلر اپلائے کرنے کے بعد میں نے اوپر جو باکسز انہیں کی فینشنگ بھی کر لی ہے اور فینشنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے فینشنگ آپ لوگ موسیلی بلیک اور وائٹ کا یوز کرتے ہوئے کر رہے ہوتے جس میں آپ نے سائٹ پر آؤٹلائن دینی ہوتی ہے اس سے ہم لوگوں کا ڈیزائن مزید نیٹ اور پرومیننٹ لگ رہا ہوتا ہے تو کرنے کے بعد ہم لوگوں کا آرٹیکل ہم لوگوں کا پیٹرن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہی اگزیکٹ میتھرڈ ہوتا ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں جو ڈیزائنرز کے سامنے ہم لوگ اپنے پیٹرنز کو اپنے ڈیزائنز کو رکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ کلیئر ہو رہے ہوتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی مین چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ ہم لوگ کلرنگ کس طریقے سے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں باقی آج کے لیے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ